آئی اس وقت اب لوگ ٹوڑا سا سمیہ میں ایک مجھے لے کر پڑے گے دوسرا پتروس اس کا تین کار تین اور چار پہلے یہ جان لوگ پہلے یہ جان لوگ انتین دنوں میں ہسی ٹھٹا کرنے والے آئیں گے جو انتین دن میں ہسی ٹھٹا کرنے والے لوگ آئیں گے جو اپنی یہ بلا آشاؤں کے انسار چلیں گے چلیں گے اکری دن مانے والا ارلو کا ایک چن کی حال میں انتین دن کا پربو کا انکار کرنے والے BJP ف کا نام ماننے والوں کو چن کیا ہے اپنا بلاسہ میں اپنا من جنے ساپوز وی Guillem com عون سار ہے اپنا آدوا کا انشار نہیں اپنا پاسٹر کا انشار نہیں اپنا پربو کا دکھل taller منمرچے کا انشار تو پرغلے گا پہلے یہ جان لو کہ انتیم دنوں میں پہلے یہ جان لے انتیم دن میں ہاسی خٹا کرنے والے آئیں گے ہاسی خٹا کرنے والے آئیں گے جو اپنے ہی ابھیلاشاں کے وہ لوگ کا اور ایک چندی کیا ہے اپنا ابھیلاشاں کو انساء چلیں گے چلیں گے اپنا من مرجی اپنا بودھیک انساء چلیں گے اور کہیں گے اس کے آنے کی پرتیگیاں کہاں گئی اور یہ بھی کہیں گے پربود آئے گا آئے گا بول رہا ہے پناسٹر چول بھی یہاں پڑھا کر بھی سال سے comedy پرچاد کر رہا ہے پربود آئے گا پربود آئے گا پربود آئے گا کہاں آئے گا اور کیونکہ جب سے باپ، دادا سو گئے ہیں سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا باپ، دادا سو گیا ہے ویساکہ ویسا ہی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ کا ایک سوال کا یہ پربود آئے گا کر کے یہ بجن کو یہ پرچاد کو ہم لوگ کتنا سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کتنا سالوں سے سنتے آ رہے سن سن کے سن سن کے سن سن کے وہ لوگ ایسا ہو جائیں گے اللہ کا دیماغ سے ہی کیا ہو جائیں گے وہ گھنگڑا ہو جائیں گے آئے گا مدو آئے گا ایسا کر کے جب اللہ کا جندگی ایک گھنگڑا کے عباسطہ میں چل جائے گا تب پرابہ کا توری پکڑا سر ہو جائے گا پرہ دلال بہت لوگ پرابہ کا آگمان کمار میں اچھے طرح جان کر چڑ جائے گا پرہ دلال وہ کب آئے گا گول نہیں سکتا ہے پرہ دلال اہم سوچیے ایک اپتاک بات پرابہ آ جائے گا تو کیا کریں گے سب لوگ ایک اپتاک بات کا پانی بھی نہیں پیں گے ایسا ہواس میں بیٹھ کر کھا کر دیں گے سند کر کے سب خیاری کر کے اپنا گھر دوار بھی سب کچھ بھیجے گے سب کو بھنگے کلیسہ کر دیں گے سب کچھ کر کے سب نل ہو کے کیا کر دیں گے آکھ کر بیٹھ جائیں گے دلین بڑھنگے چلے جائے گے لیکن رہا بات یہی ہے پرابہ یسو مسیح کب آئے گا پرابہ بولا خود ان کا بھی پتہ نہیں ہے پرہ دلال دیا دلے گا پرابہ یسو مسیح کا جب آئے گا وہ کسی کا نہیں جانتا لیکن ان کا دلین ان کا دلین سمل کر لیتا ہے سواد ان کو بھیجاتا ہے پہلے سے پرابہ یسو مسیح کا آدم ان کا سواد ان کا پہلے سے ہی ملنا شروع جاتا ہے پریزرات کیوں ہے وہ ان کا آتما ان کا سواد سے بولنا شروع جاتا ہے اسی طرح پرابہ جرور آئے گا اس پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جیسا پہلے آگامن کا بارہ میں کتنا بہستانی تھا اس سے ہی کھئی گناہ جاتا پرابہ کا دوسرا آگامن کا بہستانی ہے دیا دیجئے گا پھر کیوں دیری کر رہا ہے اس کا دو تین کارن بتا کے تین چار کارن بتا کے میں آج ایک میڈنگ سماک کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں دیری کر رہا ہے اسی پترس میں تین اجائے نو میں لکھا ہے کوئی بھی نسٹ نہ ہو جائے ان کا چاہت نہیں تھا کوئی بھی نسٹ نہ ہو جائے پڑھئے گا کیونکہ پرابہ اپنے پردکھا کی وشے میں دیر نہیں کرتا جیسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں پرابہ اپنا پردکھا کا وشے میں دیری نہیں کرتا ہے جیسا کچھ لوگ سوچتا ہے پر تمہارے وشے میں دھیر دھتا ہے تھیان کی جگہ وہاں پر لکھا ہے تمہارا وشے میں پرابہ کیا کہتا ہے دیریجیรکتا ہے آپ کیا وشے میں دیریجی رکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی نشت ہو اور پربو نہیں چاہتا ہے کوئی نشت ہو ورن یہی ہے کہ سب کو مند پراؤں کا اوسر ملے مند پرے نہ پرے لیکن کم سے ان کو ایک بار اوسر ملے حلیلیہ یہ پربو چاہتا ہے سب لوگ مند پریں گے کر کے نہیں ہے سب لوگوں کو مند پرنے کا اوسر مل جائیں ان کے لئے ایک موقع مل جائیں یہی پربو چاہتا ہے پریبائی پریبہ ہے آپ کرو سوچئے یہ تھی آپ سوچے گا تیس سال پہلے پربو آگیا ہے میں کہاں رہنا تھا میرا پریوان کہاں رہنا تھا نہیں مند پرنا تھا آج میرا دوارہ تقریباً تین اجا ساڑھا تین اجا لوگ بتیس والیاں یہ لوگ کہاں جانا تھا اسے پربو دیر ہی کرتا ہے پربو کتنا دیر ہی کرتا ہے اتنا لوگ کیا ہوتا ہے مجھ پرنے کا اوسر مل جاتا ہے پربو کا پربو میں ہی ہو جانے کا اوسر ان لوگوں کا جیوان میں مل جاتا ہے پریبائی وہاں یہ اپنا جیوان میں سمجھ لیجیگا تاکہ پربو یہ چاہتا ہے کوئی بھی نشنا ہو یسو کا لگو ساری مانو جادی کے لئے بہایا کتنا بھی دنیا کا مانو جادی ہے کتنا بھی بھاپی ہے سب کے لئے پربو یسو مسیح اپنا جیوان دیا ہے سب کے لئے سب کو داد کا اوسر مل جائے سب کو من پیراو کا اوسر مل جائے سب کو سرگ جانے کا سویدہ مل جائے ساری مانو جادی کے لئے یسو مسیح سلیم پر اپنا جیوان دیا لیکن سب لوگ سرگ نہیں جا پائیں گے جو یسو کو بیسواس کرتے ہیں اپنا پاپ کو چھماں مانکے پربو کے لوگوں سے دو کے پیدا اور پتر اور پفیت راتمہ کا بتیسوہ لے کر اور اب شیخ پاکر آخری دم تک مرنا دم تک پربو کا دوری پھوکڑے کا آخری سکیند ست جو پربو کا وجہ کی آدھار پر آپ کوئی چیز میں نہیں پربو کا وجہ کی آدھار پر جو جھیرا ہے انیلوں کا لینے کے لئے پربو یسو مسیح آئے گا حلیلیہ آج بھی تیرے بھائی تیرے بہر آپ اپنا جیون میں سمجھ دے گا یسو اس لئے آنے میں دیر ہی کر رہا ہے تاکہ کوئی بھی نشٹ نہ ہو جائیں کوئی بھی نشٹ نہ ہو یہ اپنا جیون میں آپ کا پریواہ کا ابھی بھی کتنا لوگ ادھار نہیں پایا ہے کھنکی خینی تمباہ کو بیڑی سکرے بھی نرسہ میں پسا ہوا ہے کتنا لوگ پاپ میں پسا ہوا ہے کتنا لوگ برا سنگیدی میں پسا ہوا کتنا لوگ چرچ نہیں آتا ہے کتنا لوگ ادھار پاک کر بھی بڑک گیا ہے کتنا لوگ ادھار پاک کر بھی بڑک چکا ہے اللہ کا جیون میں بھی ایک آواصر مل جائے اللہ کا جندگی بھی ایک آواصر مل جائے پربو یہی چاہتا ہے تاکہ ہر ایک حلیلیہ آج سنچ میں کتنا لوگ ہے اب بول سکتے ہیں آج پربو توری پھوکے گا ہم ساری پریواہ کے ساتھ ماں باپ بیٹا بیٹی بہو دماغ پدی پتنی بچوں سب کے ساتھ میں دلیل بن جائے گا آج کتنا لوگ اندر میں یہ یہ انگوہ ہے آج پربوائی بہت اسے پربو اور بھی پڑک سمیں دیتا ہے پیدا پیدا سے بولتا ہے آوٹ ورائی ریکوس کرتا ہے آوٹ ورہ سمیں آوٹ ورہ سمیں آوٹ ورہ سمیں آوٹ ورہ سمیں اس لیے تاکہ ایک کی بھی نشٹ نہ ہو جائے ہیں ایک کی بھی بھرمان آ جائے ہیں ایک کی بھی بھرکان آ جائے ہیں حلیلیہ تاکہ سب کو عوصر مل جائے ہیں اور اوڈاہ کی عوصر مل جائے ہیں رہیت اللہ تو پہلا کرن نہیں ہے تاکہ سب کو کیا ہو جائے ایک اوڈاہ کی عانومو مل جائے ہیں رہیت اللہ جانتے جگہ کئیسا عانومو ملے گا آج اس پچارک دوارہ اور بہت لوگ اوڈ ایک موقع مل رہا ہے سودارنے کا جیسا نو کا دن میں سودارنے کا موقع ملہ لوگ کا دن میں سودارنے کا موقع ملہ وانا ملہ ملہ تو لے کر پڑھ سکتے ہیں دوسرا پت روز اس کا دو کا پانچ سے لے کر آٹھ تہ دوسرا پت روز اس کا دو کا پانچ سے لے کر آٹھ تہ اور پراشن یوگی کے سنسار کو بھی نہ چھوڑا پراشن یوگی کا سنسار کو پرانوم یوگی کا سنسار کو مہا جل پرلے کو بیجا دھرم کا پچارک نو کے سامنے نو کے ساتھ آٹھ وقتیوں کو بچانیا ایک سو بیس ساتھ نو پچان کیا ایک سو بیس ساتھ نو پچان کیا وہ کیا کر دیا پربو بولا ہے اوپر سے پانی آئی گا نیچے سے پانی آئی گا دنیا پانی میں دوب جائے گا سوڑیے بیبیل کا انصار اسی نو کا دن تک بارس نہیں ہوتا تھا اوپر سے بارس نہیں گرتا تھا بیبیل میں نکا ہے اوپر سے اوس گرتا ہے تاکہ پنتی کو سین جاتا ہے اسی میں سب کچھ وہ پیر پر آ جاتا ہے اس پینک اوپر سے پانی نہیں گرتا تھا تو سب کو پچان کیا تم لوگ بچے چاہو اوپر سے پانی آئی گا مان پیرو سب کٹا ہوتا ہے اوپر دیکھا اوپر سے پانی آئی گا یہ بڑھا کو دیماغ خراب ہو گیا لوگ کیا کر دیا وہ اپنا ساری گھر بیج دیا اپنا سمپذی بیج دیا اپنا سونا چندھی بیج دیا اپنا کیتی باڑی بیج دیا گھائے میں سب بیج دیا بیج کے بہت بڑا جھاج بنایا اسی دن میں اتنا لنبا چھوڑا چھا جھاج بنانا آسان کی بات نہیں ہے کیوں وہاں پر کوئی پراک کی ٹیکنالوجی نہیں تھا اتنا ہوجا درجہ میں اتنا بڑا بڑا کھاٹ مٹر دیکھا جا کے اس کو بنانا اتنا آسان کی بات نہیں تھا ب تو کیا ہو گیا اتنا بنا رہا ہے سب کارپنڈر پر بڑایا گیا ہے سب لوگوں کو بنایا گیا ہے سب لوگوں کو بڑا کر بنا رہا ہے سب کو بنا رہا ہے سب اتنا بڑا رہا ہے سب مٹ رہا ہے ارے یار اے جمعی میں اتنا بڑا جھاج کیوں بنارے ہو تو پھو delegates ٹھوڑ پر سے پانی آئے گا ریچے سے پانی آئے گا سارے دھولیا پانی میں دوپ جائے گا سب مچہ کرتا تا کوئی بھی بھی ان کے بات کو رسواس نہیں کرتا تھا امین ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں بیبل میں نے کہا ایک سو بیس سال انہوں نے پچھاوار کیا ایک سو بیس سال پچھاوار کر کے کتا لوگ بچا کوئی نہیں بچا کیولوں کے پریوار وہ بھی ایک اچھا پریوار تھا وہ اپنا پتی کو بات ماننے والا پتی بہت اچھا پتی تھا اپنا ماں باپ کا بات ماننے والا بہت اچھا بیٹا لوگ تھا اس لئے بچی گیا ہے تاکہ کیاور نو کے ساتھ ان کے گھر والا کیاور آٹھ پرانی بچھی گیا باقی سب کو پربو کیا کر دیا جل پرلے سے ناز کر کے پورا گلا دیا پڑی اگر دوبارہ اور پراجی نے ان کے سنسار کو بھی نہ چھوڑا پرچہ پرطوم یوکر کا سنسار کو بھی پربو نہیں چھوڑا اور بکتی ہی سنسار پر مہا جل پرلے بیجا مہا جل پرلے کو بیجا پر دھرم کی پرچہ رہا ہے دھرم کا پرچہ رہا ہے نو سمیت آٹھ بکتی کو بچا لیا یہاں پہ لکا دھرم کا پرچہ رہا ہے نو ایک دھرم سے جاج بنا رہا تھا دوسرا دھرم کیا کر رہا تھا وہ پرچار کر رہا تھا دھرم کو پرچار کر رہا تھا وہ پرچار کر کے بھی ایک چو پیسٹ آٹھ پرچار کر کے بھی ایک آتما نہیں بچایا صرف آٹھ پرانی بچھی گیا اور اور صدو اور امورا کے نگروں کو وناش کا ایسا دند دیا کہ انہیں بسم کر کے راک میں ملا دیا اس کو بسم کر کے راک میں ملا دیا نہ پھروس کا چندہ کیا نہ سری کا چندہ کیا نہ بجروں کا نہ بچہوں کا نہ کھائیوں کا سفتہ کیا کر دیا آگ اور گندگ سے اوپر سے آگا سے آگ اور گندگ برشا کے سب کو جلا کے مٹی میں ملا دیا ربو پیارا پر میسر ہے لیکن دھرمی پر میسر ہے پاپ کرنے کے بعد پاپ کو پاپیوں کو موقع دیتا ہے لیکن نہیں چڑھی گا اور تاکہ میں آنے والے بھکت ہند لوگوں کو شکشہ کے لیے ایک درشتاند بنے جان دیجئے گا نو کا سمجھ میں بیبل نہیں تھا بچہ کرنے والا نہیں تھا لوگ کے سمجھ میں بیبل نہیں تھا پربو کا وجہ نہیں تھا تو بھی وہ سنسا کو پربو نہیں چھوڑا آج کا سنسا کو چھوڑ دے گا آج اتنا چاہ بیبل اپنا اپنا بنا باسا میں نکوا کا منات میں دے دیا اس کا سائن بچہ کرنے والا کو بھی پربو دے دیا تو بھی لوگ پربو کا بچہ پر چلنا نہیں مانتے ہیں تو ان لوگوں پر آنے والا گنڈ کتنا بڑا بھینگ رہو گا ان کا بھی نہیں نو کے لیے اور یہ لوگ کے جمعنہ کے لیے پربو یہ سمجھ میں سے بند نہیں ہوا لیکن آج دیکھئے آج کا لوگوں کے لیے یہ سمجھ میں سے خود بند ہوا ہے اپنا پر میں سر اپنا ایک بٹا پتل کو چونی پر ننگا مروایا تو بھی نائی من پھرنے والا کو پر آنے والا دھن کتنا ہوگا یہ اس لیے لکھوا کے آپ کے اور میرا آت میں دے دیا تاکہ آنے والا بکت ہم لوگوں کو ایک چچا کے لیے دشتاصد بن جائے حلیلیہ ریزر پربائی بہل آج پربو دیری کرنا ہے اسی لیے ایک کی بھی نشتنا ہو جائیں آپ کا پریوار کا ایک کی بھی نشتنا ہو جائیں آپ کا آج سپاس پڑو سی ایک کی بھی نشتنا ہو جائیں آپ کا گھاؤ والا ایک کی بھی نشتنا ہو جائیں آپ کا رشتہ دار ایک کی بھی نشتنا ہو جائیں آپ کا دوستیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے ساتھ سکول نہ پڑھنے والے ایک کی بھی نشتنا ہو جائیں اس لیے وہ دیرہ رکھتا ایک دین پربو دیتا ہے تو سوچ لیجئے ان کا دیاء کی قارن ان کا اڑکران کی قارن وہ دیرہا ہے تاکہ ایک کی بھی نشتنا ہو جائیں حلیلیہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا قارن کیا ہے پریتوں کا کام اس کا تیر کا ایکیس میں لکھا ہے پریتوں کا کام اس کا تیر کا ایکیس میں دوسرا قارن کیا ہے اوشی ہے کہ وہ سورگ میں مستعمی تک رہے اوشی ہے کہ جو سورگ آنگن ہوا یہ سورگ سے اسی سورگ میں رہے جب تک کہ وہ سب باتوں کا صدھار نہ کر لیں جس کی چرچہ براچیت کام سے پرمیشوان نے اپنے پویتر بھوش بکتاؤں کے مقصے کی ہے جیسا پرمیشوان نے اپنا پویش پر بھوش بکتاؤں کے موقع سے کی ہے بھوشتر بھوشتہ کا دورہ جو بھوشتہ نے کیا ہے وہ پورا کی پورا ہونے تک ہے وہ کیا کرنا ہے سرگ میں لےنا ہے حلیلیہ اس کا مطلب کیا ہے جب بھوشتہ نے پورا ہو جائے گا تب وہ واپس آ جائے گا حلیلیہ ڈیان دیجئے آپ آگاس اور دردیں ٹھک جاگا لیکن بجن کا ایک اچھا ایک بندو کھپی نیٹ ٹلے گا ملان کو لیکن پڑھ سکتے مکی رجیت حسوس سمجھا اس کا پانچ اکھا سکرہ اور اٹھارہ یا نہ سمجھاؤ کہ میں بیوستہ یا بھوشہ وادی کی سکشاؤں کو لوگ کرنے آیا ہوں لوگ کرنے نہیں پرانتو پورا کرنے آیا ہوں پورا کرنے آیا ہوں ساری جو پرانا نیو میں جو کچھ لکھا ہے اس کے میں پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں پربو کچھن کا کے بڑا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آگاس اور پتی بھی ڈالنا جائے جب تک آگاس اور پتی بھی ڈھلنا جائے تب تک روستہ کا ایک ماترہ یا ایک بندو بھی پورا ہوئے نیٹہ لے گا ایک ماترہ بھی ایک بندو بھی پورا ہوئے نیٹہ لے گا دیان دیجئے گا یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا وچن پرمیسر کا طرح یہ وچن پرمیسر ہے وہ وچن دیکھ داری بن کر امرا بچوائیا جیسا پرمیسر ستر ہے ویسا ان کا وچن بھی ستر ہے حلیلیہ اس لیے کیا ہے دوسرا قارن کیا ہے وچن پورا ہونا ہے بہتشت مانی پورا ہونا ہے کیا بہتشت مانی ہے ملا تو لے کر پڑھ سکتی ہیں تاکہ دوسرا پتروستین کا آٹھ اپریو یہ بات تم سے چھپی نہ رہے دیان دیجئے گا وہ تین ادیائی پورا پڑھ کر دیکھ لیجئے گا دوسرا پتروست کا تین ادیائی اب پورا پڑھ کر دیکھ لیجئے گا وہاں پر کیول پربو کا دوسرا آگمان کا بارہ میں لکھا ہے دوسرا آگمان کا بارہ میں ہی لکھا ہے وہاں پر تین کا آٹھ میں لکھا ہے ہاں اپریو یہ بات تم سے چھپی نہ رہے اپریو یہ بات تم سے چھپی نہ رہے کہ پربو کے یہاں ایک دن پربو کے یہاں ایک دن ہزار ورش کے برابر ہے ہزار ورش کے برابر ہے اور ہزار ورش ہزار ورش ایک دن کے برابر ہے ایک دن کا برابر ہے یہاں کر کے کہاں نکاح ہے اس کا اوپر نیچے کا وجہ کا پڑھ کر دیکھ لی جگہ دوسرا آدمان کے بارے میں نکاح ہے کیوں دینی ورہ ہے کیوں کہ آپ کے لیے ایک دن جو پربو کے لیے ایک دن ہمارا ایک ہزار سال کا برابر ہے ہمارا ایک آجا سال پرپکلے ایک دن کا برابر ہے اس لیے یہ بہشتوانی پورا ہونا ہے یہ بہشتوانی کیا ہے ملا پر لیچر پڑھ سکتے ہیں حسیٰ نبی کا کتاب اس کا چھے کا دو اور تین حسیٰ نبی کا کتاب اس کا چھے کا دو اور تین دو دن کے بعد وہاں کو جنائے گا دیان دیجئے وہاں پر بہشتوانی بھول رہا ہے دو دن کے بعد وہ ہم لوگ کو بھی جلا دے گا اور تیسرا دن وہاں ہم کو اٹھا کر کھڑا کرے گا تیسرا دن وہاں ہم کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا تب ہم اس کے سموک جیویت رہیں گے تب ہم ان کے سموک جیویت رہیں گے آہ ہم گیاں ڈھوڑے گے بس تو دیان دیجئے گا یہاں پر پربو بول رہا ہے کیا کر رہا ہے پربو مرکہ جیوڑی کا سر بھی آمان ہو گیا اس کا بات دو دن کے بعد وہاں میں کہا کرے گا جنائے گا ایک ایک ہے کہا دو دن کے بعد وہ ہم کو جلائے گا دو دن کے بعد دیان دیجئے گا دو دن کے بعد دو دن کا انگر منہ گا دو دن کے بعد مطلب کیا ایک دن ایک آجار سال کے براہ پرے تب دو دن کے بعد مطلب کیا دو آجار سال کے بعد دیان دیجئے پربو میں ہے کب جلائے گا کب دوبارہ ہٹائے گا پربو کا آجار کب ہوگا دو دن کے بعد مطلب ایک دن ہے ایک آجار سال کا برابر ہے تو دو دن ہیں دو آجار سال کا برابر ہے دو دن کے بعد وہ کیا کرے گا ہمیں جلائے گا جو جو مسیح میں مرے وہ لوگ پہلے چیز ہوتے جائیں گی حلیلیہ تعلی بجا کے پروپکٹ نام کو مقیمہ کرے دو دن کے بعد وہ ہمیں جلائے گا تیسرے دن وہ آپ کو اٹھا کر کھڑا کرے گا تیسرے دن وہ ہم لوگ کو اٹھا کر کھڑا کرے گا جو جو مسیح میں مرے ہیں وہ لوگ کیا ہو جائے گا تسرا دندے میں اُٹھے گا کھڑا ہو جائے گا پہلی تیسلونی کے اس کا چھاٹ کا سولہ سنہ کر پڑے گے پہلا تیسلونی کے اس کا چھاٹ کا سولہ سنہ کر کیونکہ پربو آپی سارگی سے اُترے گا پربو آپی سارگی سے اُترے گا اُس سبے لگتا پردان دودھ کا شمبر دودھ کا سبت سنائی دے گا پربیشہ کا توری پھوک جائے گا جو مسیمہ مرے ہیں جو مسیح میں مرے مرہ وہ مسیح لوگ نہیں ہیں جو مسیح میں مرے ہیں وہ لوگ پہلے جی اٹھ جائیں گے اب جو جیویت اور بچے رہیں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیا جائے گا ہوا میں پربو سے ملے اور اس ریتی سے ہم سادہ پربو کے ساتھ رہیں گے حلیلیہ پھلی بجا کے پربو کے نام کو مقیمہ کریں حلیلیہ یہ کھابوں میں جلائے گا دو دن کے بعد دو اچھا سال کے بعد تسرا دن ابھی کیا ہو گیا ہے دو اچھا سال قدم ہو گیا دو ملیڈیم قدم ہو گیا ابھی تیرڈ ملیڈیم سٹارٹ ہو گیا یہ تسرا دن پربو کیا کرے گا آپ کو جلا دے گا پربو کونسا دن جیوٹا ہے جو پربو مر گئے تسرا دن تسرا دن میں کب ہے تسرا دن میں رات کو دویر کو سام کو جو تسرا دن پربو جی اٹھا ہے تھلی بجا کے پربو کا نام کی مقیمہ کریں حلیلیہ تسرا دن میں پربو جی اٹھا ویسا ہمیں بھی کیا کرے گا تسرا دن میں جلائے گا تسرا دن میں کب ہے بلکل تسرا دن کا سروارت میں بور کو آپ کو اور آپ کو پربو جی اٹھا لے گا تھانی میں جا کے پربو کا نام کو مقیمہ کریں گے تب ہم کیا ہوں گے ہم پربو کا ہورتی دن میں کھڑا ہو جائیں گی بڑی اگر تمہارا دو دن کے بعد وہ ہم کو جلائے گا دو دن کے بعد وہ ہم کو جلائے گا تسرا دن وہاں کو اٹھا کرے گا تب آپ اس کے سمگ جیویت رہے گا دیان دیجئے تب ہم کہاں جیویں گے جیویں گے بھونی میں نے ان کا اوبستدی میں ان کا سمگ میں جیویت رہے گے جیویت رہے گے حلیلیہ دیان دیجئے گا یہ ساری پیشت باڑی بچا ہوا اس لئے تیری ونا ہے اس لئے دو آزار سال پار ہوا ہے کیوں بھونی پورا ونا ہے تسرا دن وہ جیوٹھائے گا تسرا دن میں ہمارا میمنا کا ساتھ بیواغ ہوگا جو برم کا بجن میں لکھا ہے برغاست دبا کیا اس کا انیس کا ساتھ میں لکھا ہے آوہ آمانت دیت بہت کریں کیونکہ میمنا کا بیواغ آوہ پونچ کیا ان کا پتنی نے اپنا پتنی کیا دیان دیجئے گا یہ بیواغ کے کب ہوگا تسرا دن میں ہوگا تسرا دن میں ریجلال اسی کا تو برمو گھانا میں بھی ائی دشاند آپ دیکھ سکتے ہیں ملا تو لے کر پڑھ سکتا ہے یوہنہ رجی تسو سمچات اس کا دو کا ایک سے لے کر یوہنہ رجی تسو سمچات اس کا دو کا ایک سے لے کر پھر تیسرے دن گلیل کے گھانا میں دیان دیجئے ہیں تیسرے دن یہ تیسرے دن بہت باتن ہے یہ تیسرے دن گلیل میں گھانا میں کسی کا بیواغ تھا کسی کا بیواغ تھا اور یشو کی ماتا بھی وہاں تھی یشو اور اس کے چیلے گئے یشو اور اس کے چیلہ بھی اس بیواغ میں نیمندر تھے جہاں تھی جگہ تیسرے دن بیواغ ہوگا حلیلیہ یہ ساری بہشت مہنی کیا ہونا ہے پورا ہونا ہے دو دن کے بعد وہ ہمیں جلائے گا تیسرے دن ہم اس کے سموہ میں اٹھا کے پربو کھڑا کر دے گا تیسرے دن میں میمنا کا بیواغ ہوگا تیسرے دن میں میمنا کا بیواغ کا پنکشن میں ہم لوگوں بھی بڑا وٹے ہیں حلیلیہ اس لئے کبھی بھی آپ یہ میں سوچئے تاکہ پربو دینی کر رہا ہے دینی اس لئے ان کا ساری بہشت مہنی پورا ہو جائے پربو کا بہشت مہنی پورا ہو جائے حلیلیہ تو چھے دن کے بعد ساتھوہ دن پربو کا ہے امیر بیواغ میں نے کہا ہے چھے دن کے بعد ساتھوہ دن کس کا پربو کا ہے ایک دن ایک ہزار سال کا برابر ہے ابھی تک آدام چلے کر ابھی تک کتنہ سال ہو گیا چھے ہزار سال آدام چلے کر ییسو تک چار ہزار سال پورا ہو گیا برابر چار ہزار سال ییسو کے بعد ابھی تک دو ہزار سال پورا ہو گیا یہ چھے دن کے بعد کیا ہوگا ساتوہ دیر ایک آجا سال چے آجا سال کے بعد ساتوہ ایک آجا سال وہ پربو کا آجا سال کا راچھی اس فرطی پر ہوگا اس لئے ناج بسطتوانی سسٹر میڈک پورا ہونا ہے محینام دیکھا ہے کیا ہے ایک دبی نشٹنا ہونا اس لئے پربو دیری کہتا ہے دوسرا پربو دیری کیوں کہتا ہے اس کے بسطتوانی پورا ہو جائے تسرا ہم کیوں دیری بلا ہے تسرا چیز ہے ہم جہاں پر رینے بلا ہے وہ جگہ ابھی تک فینشنگ نہیں ہوا ہے رہی تلال ملا تو لیکن بڑھ سکتا ہے یوہنا رجیت سو سمچا اس کا چودہ کا دو اور تین یوہنا رجیت سو سمچا اس کا چودہ کا دو اور تین میرے پتا کی گھر میں بہت سے رہنے کے سطح ہیں میرا پتا کے پاس بہت سے رہنے کے سطح ہیں یدی نہ ہوتے تو میں تم سے کھا دیتا یدی نہ ہوتا میں تم سے کھا دیتا کیونکہ میں تمہارے جگہ تیار کرنا جاتا اور یدی میں جا کر تمہارے جگہ تیار کروں دیان دی جگہ پرمو بول کر گیا یدی میں جا کر تمہارا جگہ تیار ہو جائے گا پھر آ کر تمہیں اپنے ہاں لے جاؤں گا تمہارے میں وہ آ کر تمہیں لے کا جاہاں جب جگہ تیار ہو جائے گا تب ہم آ جاؤں گا پرمو بول کر گیا جب آپ کے لئے جگہ تیار کر نکل جارہا ہوں اب اسے جگہ تیار ہو جائے گا جگہ جب تیار ہو جائے گا تمہارا میں واپس ہوں گا تاکہ تمہیں بھی لے جاؤ کہ جہاں میں رہوں وہاں تم رہے جہاں پرمیر سمسی رہے گا وہاں امبیر رینے کے لئے پرمیر جہاں تحریک کرنے کے لئے جا رہا ہے وہ جہاں کتنا بڑا مگیمہ کا ہوگا پرمیر بہت پرمیر جو ایک اجار نو سو نائنڈی ٹو میں نائنڈی نائنڈی ٹو میں نائنڈی نائنڈی ٹو میں پرمیر سوکے میں لے کر جا کر سند سکینڈ سند سکینڈ سوکے کا مگیمہ کا مجھے دکھایا جسے دن سند سکینڈ دیکھا وہاں سوکے کی مگیمہ ابھی بھی میرا سر کے سامنے میرا ندر کے سامنے میرا دماغ کا سامنے کتنا مگیمہ کی جگہ ہے وہ جگہ پرمیر آپ نے میرے لئے تیار کر رہا ہے آپ یہ دنیا کا دیکھئے چیز دن میں بڑھا گیا یہ دنیا ندی نالا پہاڑ بھرواد برف ساری چڑیا جنگل جھانگل ساری ششتی کتنا مگیمہ کا ہے پرمیر جو ششتی کیا اس کا ابھی تک کچھ انا کچھ کچھ کئی بھی پرانا ہوتا ہے ابھی پرانا ہوتا ہے سورج دیکھیں چاند ملکل فرش پہاڑ بھرواد فرش سب کچھ پرمیر جو کچھ ہی ششتی کیا سب کچھ فرش ہے سب کچھ برابر بہت اچھا سے ششتی کیا ہے دیان دی دے گا اسی ریدی سے پرمیر جو کچھ ششتی کیا اتنا بڑیا سا مگیمہ سا ششتی کیا کتنا دن میں چھ دن میں ابھی ہم لوگ رینے کا سٹار ہم لوگ رینے کا جگہ کتنا دن سے تیار ہو رہا ہے چھ دن سے چھ مینہ سے چھ سال سے تقریباً دو جار سال سے تیار ہو رہا ہے آپ اور ہم رینے والے جگہ کتنا سال سے تیار ہو رہا ہے دو جار سال سے تیار ہو رہا ہے انگنی کی سوٹ کو دودھ لوگ مل کر پرمیش آپ کے لئے میرے لیے پرمیر سو میں سے سب مل کر ایک مگیمہ کا جگہ تیاری کر رہا ہے وہ مگیمہ کا برنن بولی نہیں سکتا ہے رہیت اللہ اس مگیمہ کا بارے میں ریولہ صلی اللہ نے آپ کو یہ کیسے پڑھ کر دیکھ لے کتنا مگیمہ کا جگہ ہے کتنا سوٹ کی مگیمہ وہ بھلتے ہیں اور اس کے بارے میں پاول برنن میں لکھ رہا ہے پہلا پرندی اس کا دو کا نو میں لکھا ہے پہلا پرندی اس کا دو کا نو میں لکھا ہے جیسا لکھا ہے آنکھوں نے نہیں دیکھا کانوں نے نہیں سنا منشہ کے چھتے میں بھی نہیں آیا وہی ہے پرمیشت اپنا پریم لکڑی والوں کے لئے تیار کیا پڑھے گا پرندو جیسا لکھا ہے کہ جو آنکھ نے نہیں دیکھی آنکھیں نہیں دیکھا اور کانوں نے نہیں سنا اور جو باتیں منشہ نے چھتے میں نہیں چھتے وہ ہی ہیں جو پرمیشت اپنے پریم رکھنے والوں کے لئے تیار کی ہے تیار کیا تیار دیئے آپ کا آنکھ میں نہیں آئے چھتے میں آئے کانوں نے سنا ایک بہت بڑا مگیمہ کبھی خلق پڑھنا بھی نہیں کر سکتا اتنا مگیمہ کا ایک جگہ آپ کے لئے میرے پربو تیاری کر رہا ہے پربو تیاری کر رہا ہے کہ دیاری ہونے کا تیسرا کانوں کیا ہے وہ جگہ پی تک پورا نہیں ہوا تو چھے آزار سال سے بنانے والا وہ دکھا کی مگیمہ کسہ ہوگا رہی تیاری اس کے لئے تو کول بتا رہا ہے ابھی چھتا سا اُبت رہا ہے ہمارے پرانے والا مگیمہ کے سامنے کچھ نہیں ہے کیا چھتا سا اُبت رہا ہے پانچ بار کھوڑی کی مارک آیا ایک بار کھوڑی کی مارک آیا لیکن پانچ بار چاریس بار کھوڑی کی مارک آیا ایک بار رانک آیا ایک بار پتروہ کر کے منگیا کر کے کتا کے سارا گیس کے بھاگٹ پیٹا گیا تو اتنا اُبت رہا سائنے کے بعد وہ لکھ رہا ہے ابھی تو چھتا سا بات رہا ہے جو ہمارے پر آنے والا مگیمہ کے سامنے کچھ نہیں تو رہا کلپڑا کر کے دے گے کس طرح کی مگیمہ آنے والا ہے اسی مگیمہ کے لئے دنیا کا سب کچھیں چھوڑ سکتا ہے دنیا کا سب کچھیں چھوڑ سکتا ہے پریبائیبہ ہے جس میں چیمن میں وہ مگیمہ کا بارے میں توڑا سا توڑا سا اس کا دماغ میں آ جاتے ہیں اس کے بعد جندگی ہنڈر پسند بدل جائے گا وہ دنیا کا دیکھے گئے نہیں دنیا کا کچھ ہی بھی آئی ہے کچھ ہی بھی مام آیا دنیا کا کچھ ہی بھی اس کا کچھ ہی نہیں ہے وہ اسی مکیمہ کو دیکھتے رہے گا وہ مکیمہ کے جیون میں آ جاتا ہے حلیلیہ یہ کہ ربو کا وہ اس لئے دن ہو رہا ہے ہمارے لئے بڑھانے والا جگہ تیاری نہیں ہوا ہے اگر ایک قرآن کیا ہے ان کا دنیر تیاری نہیں ہوا حلیلیہ ملا دل کر پڑھ سکتا ہے پرگاستی دوا کے اس کا چودہ کا ایک پڑھیں گے پرگاستی دوا کے چودہ کا ایک پھر میں نے دشری کی پھر میں نے دشری کی اور دیکھو وہ میمنا سیون پہاڑ پر کھڑا ہے دیکھو میمنا پر بھی اس مسیح سیون کے پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے سرک میں اور اس کے ساتھ ایک لاکھ چوالیس ازار جن ہے ایک لاکھ سوالیس ازار جن ہے جن کے بعدیں پر اس کا اور اس کے پیجا کا نام ہے کوئی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کا دنین ہے دنین کا سنگیہ لکھا ہے ابھی تک دنین دنین بندے کا یہ دو آجار سال سے اتنا لوگ من پر آگ کتنا کروڑ لوگ من پر آگ کتنا کروڑ لوگ بتیسمہ لیا کتنا کروڑ لوگ ابشک پایا کتنا لوگ پربوں میں بڑا پھر بھی ان کے دنین تیار نہیں ہوا دنین تیار نہیں ہوا تو پریہ بھائی پریہ بہن اب سوچئے ابھی بھی ویکنسی ہے آؤ دنین بننے کے لیے آپ کو ویکنسی ہے میں نے یہ ویکنسی ہے آج دنین بننے کا چاہے بہت لوگ کو ابھی تک یہ عبدیس نہیں ملا لیکن آپ کو اور مجھ کو یہ عبدیس مل رہا ہے تاکہ ایک دنین بننے کا نبا اس کے نیچے ان کا خوبی لکھا ہے ولکہ خوبی کیا ہے پریہ بھائی آج اسی طرح کے مگمہ کا نبا پربو رکھا وہ اسی لئے ان کا دیری ہی ہو رہا ہے ابھی تک ان کا دنین تیاری نہیں ہوا اسی لئے دنین تیاری نہیں ہوا ان کے ساتھ سنگاہ سنگر میں ان کا بھوم پر بیٹے والا دنین ہی تیاری نہیں ہوا ہے ریزے اللہ دنین تیاری نہیں ہوا ہے ابھی بھی ویکنسی ہے ابھی تک portion 44,000 ابھی تک نہیں ہوا مگو بھائی مگو بھائی ہمارا خوبی سے نہیں ہے ہمارا یوگی دار سے نہیں ہے ہمارا پ dinero Uzay سے نہیں ہے ہمارا چاہتے ربنا یہ نہیں بولا جو پیتر ہے وہ میرے پاس آجاؤ یہ نہیں بولا ہے ربنا ہے جو پیاسا ہے وہ میرے پاس آؤ میں اپنا جیمن کا جن سے اس کو پھلا دوں گا آج کتنے لوگ اندروں پیاسا ہے کتنے لوگ اندر چاہت ہے ہمارا چاہت کو پرمو دیکھتا ہے کتنے لوگ اندروں چاہت ہے آج اس کا بھی پرمو اپنا دلین بڑھانا چاہ رہے ہیں پریہ بھائی پریہ بہن یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں دے گا دنیا کا کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا آپ کا جس اس پر آسا رکھ رہا ہے آپ کا نوکری چاکری تنگا سونا چاندی گھر دوار گاڑی گوڑا کچھ بھی اس کو پر آسا ہاتھ رکھئے یہ آپ کا نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گا ایک دن یہ سواس بند ہو جائے گا یہ کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا جب یہ سواس بند ہو جائے گا سب کچھ آپ ساتھ اچھی نہ جائے گا اپنے کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا لیکن ایک چیز آئے گا وہ ہے جس جیون کا ساتھ بھی جیون کا بھارت بھی صرف ایک ہی چیز ہمیں صاحب دے دکھتے ہیں کہ وہ اس مسیح آج ان کا ویکنسی ہے آج وہ آپ کو بلا رہا ہے آج ان کا سکہ سنگا بیٹھنے میں اور بھی پورا نہیں ہوا ہے ان کا سنگیہ پورا نہیں ہوا ہے ون لاک پاڑی وہ توسن نہیں ہوا ہے اسے پربو دیری کر رہا ہے آج ہی کلکہ لوگ جاتے ہیں آج ہی پربوی اس مسیح آپ جلدے آئیے آپ کے لئے میں آپ کو تحری کر رہا چاہتے ہیں میں بھی سواس کرتا ہوں آج ہی پچاس ہوں گے آج ہی کتنا لوگوں کو سمجھ بننا کرنا چاہتے ہیں کسابی خدا پڑے گا ایک دلین کا انوگوں میں آج ہم ان کی مگیمہ میں پرویس کرنا چاہتے ہیں آئیے آج ہی بھی اپنا آگوں کو بند کریں گے اپنا آگوں کو بند کریں گے اپنا موں کھول کے دو منٹ اپلے پھراتنا کریں گے دو منٹ اپلے پھراتنا کریں گے آج پربو کا آگامل اس لئے دیر ہو رہا ہے ایک بھی نشنا ہو جائے ہیں سب کو سو سمجھا پرچار کیا جائے ہیں سب کو جیون میں سو سمجھا پرچار کیا جائے ہیں سب کو یہ کی موقع مل جائے وہ سوک میں جانے کا موقع مل جائے اس نے پربو دھیری کرتا ہے دوسرا آپ دیکھا ہے ان کا ساری بہشیت پر ہی پورا ہونا ہے ان کا یہاں ایک دن ایک آجار سال کا برابر ہے ایک آجار سال ان کے لئے ایک دن کا برابر ہے وہ دو دن کے بعد وہ ہمیں جلائے گا تیسرا دن ہمیں اٹھا کر کھڑا کرے گا تاکہ ہم ان کا وشتتی میں اور پربھو کے لیے ہم کھڑا ہو جائیں گے ان کا ساری جو وائدہ ہے وہ پورا ہونا ہے اور تیسرا دن میں وہ ساندھی کے لیے ہم پیار ہو جائے ہیں میمنا کا دماغ آپ ہو جائے آؤ ہم آندیتا فان کریں گے کیونکہ میمنا کا دماغ آپ ہو جائے ان کا پتنی نے اپنا آپ کو تحریک کیا ہے ان کو پھیڑنے کے لیے شد نہ ہو رہے پھین مل مل دینے کا ادھگار دیا گیا ہے وہ ادھگار وہ وہی ہے وہ اللہ کا دھرم دکھرا دھرم کا کھا میں ہے آج ہی بھی ابھی وقت ہے اوہ پربو وہ جندی آرہا ہے ایسو مسیح جندی آرہا ہے تیسرا کارن یہی ہے جو آپ رہنے کا جگہ ہے ابھی بھی تیاری ہو رہا ہے ملکور فنشنگ پائنٹ میں ہے ابھی پورا ہونے کا سمائی میں ہو گیا ہے ابھی ختم ہو رہا ہے اور چھوڑا ایک بات ہے اس کا دھل نے بھنے تک تیاری نہیں ہوا ہیسو تیار ہو گیا ہے دھلا تیار ہو گیا ہے لیکن ان کا دھل نے بھی تک تیاری نہیں ہوا ان کا پہمیتر دھل槍ہ بھی تک تیاری نہیں ہوا دھلا اندہی میں ہے وہ میرا دھلی تیار ہو جا وہ جاتوسنامی اپنا پاس کڑا کرے پسوہ نہ کوئی چھوڑی، نہ کوئی کھلنگ، نہ کوئی اسی بردو، پرنیر دول اور پھابیتر پڑے دلارا ربا شکلو یا آج آپ کو یہ بجن کو سن رہا ہے پربو سب کو تیاری کھے پربو سب کو تیاری کھے پربو سب کو تیاری کھے یہ بجن کو سننے والا ایک بھی آپ کا اگمہن کو چند نا جائے آپ کو توری مکتہ سوائے او کوئی بھی او بھڑک نہ جائے بھرمانہ جائے او کھبی بھی اور پربو کا آگمہ بلکل نکٹ ہے وہ دلانہ روار شندہ رہا آنسیس کا ہے پربو آنسیس کا ہے ہر گھر کا آنسیس کا ہے بہت آنسیس کا پریواہ آنسیس کا ہے ہر ایک ہے بھائی بیٹھ کا آنسیس کا ہے یہ سکھے نام سے آمین پیدا پرمیسی کا پرید پتھر پربیسی کا انگرہ پابید پرات مانگا سکتے ہم سبوں کے ساتھ ساری پتی جن کے ساتھ پربیسیس کا آگمہ بلکل دنیا کے اندر تک بڑی رہیں آمین آمین حاللیہ سب کو جی بیسی پروہ میں آشش کریں